بڑی خبر اس وقت یوٹی لڈاک سے ہے اور فیلحال یوٹی لڈاک کا درے زوجلہ جو ہمیشہ یوٹی لڈاک کو باہر کی دنیا کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے اور آج ایک بڑا آرڈر جو ہے دا ایڈمنسٹریشن آف یونین ٹیریٹری آف لڈاک کی طرف سے خاص کر دیویجنل کمیشنر سے ایک آرڈر جاری ہوتا ہے اور آرڈر نمبر 42 دیویجنل کمیشنر یوٹی لڈاک 2022 اور 6 تاریخ کو ایک آرڈر جاری کیا جاتا ہے جس میں اس سال تازہ ترین برباری پڑھنے کے بعد اب کہیں نہ کہیں زوجلہ کو کلوز کرنے کا آرڈر کیا گیا ہے تو فیلحال ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے جس سے درے زوجلہ کو اس وقت جو ہے بند کیا گیا ہے اور آنے والے ٹائم پہ جب تک جس حساب کی برباری کے امکانات ہیں اور جس طرح کی برباری ہوئی ہے تازہ ترین جس کے چلتے یوٹی ایڈمنسٹریشن کے طرف سے یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں لیکن ایک ریکارڈٹ ٹائم کے لیے اس سال زوجلہ کو اپن رکھا گیا تھا انوری تین تاریخ کو بھی درے زوجلہ کے اندر کاریوں کی مومنٹ جو ہے دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس کے بعد تازہ برباری کے چلتے اب جو ہے دیویجنل کمیشنر کی طرف سے یا یوٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ درے زوجلہ کلوس کیا گیا ہے تو اس کی ایک تفصیلی ریپورٹ کے لیے فلال ہمارے ساتھ دراس سے ایس ڈی ایم دراس ازگر علی صاحب جڑے ہوئے ہیں اور ان سے بھی جانے کی کوش کریں گے تو کیا کہنا چاہیں گے سر آج کے اس آرڈر کو لے کر جس میں درے زوجلہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ درے زوجلہ کو بند کیا گیا ہے تو کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے جی مزمیل صاحب پچھلے سال کے نیزبت اس سال کافی لمبا ٹائم تک گاڑیاں چلنے لگی پچھلے سال اکتیس دسمبر کو بند ہوئی تھی تو اس سال تین جنوری تک گاڑیاں گاڑیاں سرنگیر سے آئی ہیں تھرٹی ایٹ گاڑیاں آئی تھی اس دن تو آج کا جو آرڈر جو ہے ڈی کام صاحب نے نکالا ہے ڈی کام صاحب کی بہت اچھی ہو ہے اس میں اس نے اچھے ٹائم پہ اچھے وقت پہ نکالے ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں سر تو لگتا نہیں ہے مجھے کہ اس کے بعد اکل اور پرسوں پریڈکشن ہے ہو سکتا ہے ایک دو پھٹ اور بھی بڑا پڑ سکتا ہے مزید تو گاڑیاں کا مدرافت کے لئے بہت خطرے سے کھالی نہیں تھا تو اس وقت جوجلہ میں بھی ایولانچس کا بھی بہت خطرہ ہے اور جو وہاں پر کام کرنے والے میں میشنری کے لئے بڑا ریسک تھا اور اس لئے ڈیوز کم ساتھ نے اچھے ٹائم پہ اس نے یہ آرڈر پاس کیا ہے اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں سر اس کے علاوہ جو مینہ مرک میں ہماری اس وقت پولیس ڈیپلائیمنٹ ہے وہ اس وقت آج شاید آجا کل میں شیفٹ ہو جائیں گے اور ہمارے میکنیکل ڈیوزن کی وہاں ہمیشن ہے اس تھی ان کو بھی آجی ابھی ہم نے فون کر کے ان کو واپس بلایا ہے تو جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ آئندہ مہارش میں جلدی کھلے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ برپس زیادہ نہ پڑے نہ پڑنے کی صورت میں اگر مہارش میں یہ جلدی کھل جائے گا تو یہ اچھا رہے گا شکریہ صاحب دراست سے ہمارے ساتھ ایش ڈی ایم دراست آزگر علی صاحب جوڑے ہوئے تھے اور ان کافی یہی ماننا تھا کہ اس بار تین تاریخ کو جنوری تین تاریخ کو گاڑیوں کی عام ادرب جو ہے وہ درے زوجلہ کے اندر دیکھنے کو ملی ہے اور بڑی بات یہی ہے کہ درے زوجلہ کے اندر اس سال کسی بھی طرح کا نقصان یا کوئی بڑا انسیڈنٹ یا کوئی بڑا ایکسیڈنٹ جو ہے وہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملا بل آخر یوٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ اقدامات اٹھایا گیا کہ تیز ترین برباری کے چلتے اور آنے والے دنوں میں برباری کے امکانات ہیں اور اب درے زوجلہ کے اندر تین چار فٹ برب جمع ہونے کی صورت پر درے زوجلہ کو کلوز کیا گیا ہے وہیں بات کرتے ہیں یونین ٹیٹری لڈاک کے سبڈیوجن دراست کی موسم سازگار ہونے کے بعد آج صبح کے ٹائم میں ہی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک بار پھر بہترین اقدامات نظر آئے آج مورننگ ٹائم میں ہی دراست کے مختلف گاؤں کے لنگ روڈز پر کام دیکھنے کو ملا اور دن بر مشینیں جو ہے آج مختلف گاؤں میں کام کرتے ہوئے نظر آئی دوسری اور کل جس طب سے ایس جیم دراست ازگر علی اور ایس چو دراست فاضل عباسی کی طرف سے ویلیج گوشن کا دورہ کیا گیا تھا جہاں پہ پابلک گریونسز تھے پانی کو لے کر اور پینے کے پانی کی سمسیہ کو لے کر لوگ جو ہے خچات ظاہر کر رہے تھے لیکن اس کے بعد ترن دراست ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک میٹنگ مناکت کیا گیا اور جس کے بعد آج جو ہے اس گاؤں میں ٹینکر کے ذریعے پانی پوچھایا گیا اور لوگ ایڈمنسٹریشن کی اس طرح اقدامات اٹھانے پر کافی خوش نظر آ رہے تھے وہیں دوسری اور منہ مرک سائٹ کی بات کرتے ہیں اور منہ مرک میں جس طرح لداخ پولیس کا عملہ تائنات ہے اب زوجلہ کلوس کرنے کے بعد یہ اطلاعات موصول ہو رہے ہیں کہ آج ہی لداخ پولیس کے عملے کو وہاں سے شپٹ کر کے واپس دراست پولیس سٹیشن لائے جائے گا وہیں دوسری اور آج درے زوجلہ کے گمری تک روڈ ساپ کرنے کا کام جو ہے پروجیکٹ ویجے کی اور سے کیا جا رہا ہے جس طرح پورے سیزن میں وہاں پہ آرمی کے ایک کیمپ لگی رہتی ہے اور فیلحال اب سردی میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور زیادہ برف جمع ہونے پر وہاں سے آرمی کی کیمپ کو بھی واپس لائے جائے گا ایسا سننے میں آیا ہے جس کے لیے پروجیکٹ ویجے کی اور سے کام دیکھنے کو ملا ہے اور فیلحال گمری تک روڈ جو ہے ساپ کیا جائے گا جس کے لیے آج یہاں کے لوکل ڈرائیورز اور آپریٹرز جو ہے کام کرتے پہ نظر آئے شام تک کی اطلاعات یہی تھے کہ کافی ایولانچ بھی آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مشینوں کو کام کرنے میں دکھت آ رہی ہے لیکچ کے دن میں ہی پنگلہ ٹاپ کروس کر کے چوئے ایریے تک آج شام ہوتے ہوتے وہاں تک کام جو ہے کمپلیٹ کیا ہے فیلحال یہی امید کی جا رہی ہے کہ کل موسم سازگار ہونے پر پھر سے کام دیکھنے کو ملے گا اور ایک بار پھر گمری تک روڈ کو کنیکٹ کیا جائے گا تاکہ وہاں پہ جو آرمی اس وقت تائینا تھے انہیں بھی واپس لائے جائے تو فیلحال پل پل کے اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے گلستانیوز کے ساتھ دراستے گلستانیوز کے لیے مزم مل جمیل